اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ میرے ایک دن کی روٹین ہے جو دن میں پورے دن میں میرا دن کیسا گزرا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جو یہ رستہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ویو آپ لوگ یاد رکھئے گا انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو جو سمر ٹائم کی ہوں گی تو اس میں آپ دیکھئے گا کہ اس کا ویو کتنا ڈیفرنٹ ہوگا اور ابھی اس کا ویو کیسا ہے تو یہ جو آپ ویو دیکھ رہے ہیں سمر ٹائم میں مجھ اس کا ویو بہت ہی پیارا لگتا ہے کیونکہ یہ پورا گرین ہوتا ہے تو چلیں آپ سے باتیں کرتے ہوئے ہم وہاں پہنچ گئے جہاں میں جانا تھا آج میری بیٹی کی اپوائنمنٹ تھی ڈاکٹر سے تو ہم ڈاکٹر کے کلینک آئے تھے تو میں نے کہا تھوئی سی ویڈیو آپ سے شیئر کروں تو ہم ڈاکٹر کے آفیس میں بیٹ چکے تھے ویٹنگ روم میں تو ہم اپنے نمبر کا ویٹ کر رہے تھے تو جب ہمارے نمبر آیا تو ہم اندر گئے اب ہم ڈاکٹر سے فری ہو کے آپ سے ملتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے فری ہو چکے تھے تو ہمیں جانا تھا یہاں پر ایک ٹائس سٹور ہے وہاں پر بکس بہت اچھی ملتی ہیں ماسٹر مائن ٹائس کے نام سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں بچوں کے لئے تو ہی بکس پائے کرنی تھی تو یہاں کی ٹائس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور بکس بھی بہت اچھی ہوتی ہیں تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ٹائس سٹور اندر سے کیسا ہے تو ماسٹر مائن ٹائس سٹور میں انٹر ہوتے ہی آپ کو سامنے ہی بہت سارے ٹائس نظر آئیں گے یہاں پہ ٹائس کی بہت زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چھوٹے سے بڑے بچوں کے لئے کر بکس بھی ہوتی ہیں اور انہوں نے بچوں کے لئے ایک پلے سیکشن بھی بنایا وہ ہوتا ہے کہ بچے یہاں پر آئیں تو تھوڑا اپنا پلے بھی کر لیں جیسے کہ آپ نیچے دیکھ رہے تھے اور ایک سیکشن بنا ہوتا ہے ٹیبل رکھی ہوتی ہے وہاں پہ کلرنگ بکس اور کلر رکھی ہوتے ہیں پرائیس کی تو اب میں کارز کے سیکشن میں آگئی تھی جہاں پہ ریموٹ کنٹرول کارز روبوٹک کارز تھی کچھ کارز کے پرائیس بھی میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں گی کہ یہاں پر کتنے تکی کارز تھی تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ روبوٹک کار تھی آئی تینگ یہ آلموسٹ تھرٹی ڈالر کی تھی اور اسی کے برابر میں جو کار ہے وہ ریموٹ کنٹرول کار ہے اور اس کے پرائیس آلموسٹ تو اب میں آگئی تھی بکس کے سیکشن میں جہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ بکس کی کتنی ورائیٹی ہے تو چھوٹے بڑے بچوں کے لئے یہاں پہ سب کے لئے بکس تھی اور کافی اچھی تھی تو یہ ایک پزل ایریا بھی تھا یہاں پہ سارے پزل گیمز تھے بچوں کے لئے یہ بھی کافی اچھے تھے تو بچوں کے لئے کافی پزل گیمز کی بھی ورائیٹی تھی تو ماسٹر مائنڈ ٹوائس ٹور میں سارے اس قسم کے ٹوائس تھے جو بچے آج کل کے بچے کارٹونز دیکھتے ہیں پویمز سنتے ہیں تو جو بچے کارٹون اور پویمز میں جو کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ہی سارے ٹوائس یہاں پر ملیں گے تو جو بچے کوکو ملن کی پویمز سنتے ہیں ان کے لئے کوکو ملن پویمز کا پورا ایک سیکشن بناوا تھا تو اب میں آگئی تھی بی بی گرلز کے سیکشن میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بی بی گرلز کے لئے کتنی ورائیٹی ہے یہاں پر تو ڈال ہاؤسز بھی تھے ڈالز کا کچن بھی تھا اور ڈالز کی جتنی بھی مطلب ڈالز ریلیٹیو جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر مل رہی تھی ڈالز کی بھی کافی ورائیٹی تھی تو میں آپ کو کچھ اور بکس بھی دکھا رہی ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر بکس کی کافی ورائیٹی دیکھیں گے تو بکس کا یہ ہے کہ یہاں پر آ کر آپ پرائیسز دیکھیں تو ٹین ڈالر سے لے کر ہنڈڈ ڈالر تک کی یہاں پر بکس آپ کو مل جائے گی تو جو بڑے بچوں کے لئے آپ یہاں پر بکس دیکھیں تو وہ جب آپ ریٹ کریں تو کافی ڈیٹیلز میں تھی اب میں اندر سے آپ کو نہیں دکھا سکتی بکس کا ریڈنگ کا لیکن پھر پھر میں آپ کو اس طرح دکھا رہی ہوں کہ اگر آپ یہاں پر وزٹ کریں تو کس طرح کی بکس آپ کو ملیں گی تو یہ ایک اور پلے ایریا بچوں کے لئے بنایا ہوتا کہ بچیں یہاں پر آئیں تو کھیلیں یہاں پر اور ورائیٹی آپ دیکھیں ٹوائز کی تو یہ پرنسز ڈالز آپ دیکھ رہے ہیں اور جتنی بھی پرنسز ڈالز ہیں ان کے یہاں پر ڈریسز بھی مل رہے تھے ساری پرنسز کے یہ دیکھیں ڈریسز کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو یہ ڈریسز بھی کافی اچھے تھے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر چھوٹے بچوں کے لئے گیمنگ کا سیکشن بھی تھا ان کے لئے گیمز مل رہے تھے یہاں پر گیمز کی بھی کافی ورائیٹی تھی تو یہ جو گرلز کے لئے آپ دیکھیں ٹوائے کچن سٹف ہے یہ کتنے پیارے بنے ہوئے تھے یہ تو مجھے بھی اٹریک کر رہے تھے میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ میں بائے کر لوں لیکن میں نے نہیں لیے تھے یہ چھوٹے بچوں کے لئے ہیں چھوٹے بچے زیادہ تر جو ہیں کلرنگ بوکس اور پیکچر والی بوکس ریٹ کرنا پسند کرتے ہیں تو انہی کی پسند کے لئے ان کی پسند کے مطابق یہاں پر بوکس تھی اور یہ والے ٹوائز بھی چھوٹے بچوں کے لئے تھے یہ اور دیکھیں آپ بوکس کی ورائیٹی یہ بھی چھوٹے بچوں کے لئے تھی اور یہ وڈن پزلز تھے بچوں کے لئے وڈن پزلز اور میگنیٹڈ پزل تھے یہ بچوں کی لرننگ سکلز کے لیے بہت اچھے کام آتے ہیں اگر آپ بچوں کے ساتھ پلے کریں تو میری بیٹی کو بھی یہ ٹوائے پسند آ گیا تھا اس کے لیے ہم یہ سوچے دبائے کر لیں تو جو ملالا کے فینس ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر بک مل رہی تھی ملالا کی ہسٹری کے بارے میں تو جو لوگ ملالا کی ہسٹری کے بارے میں بک لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں یہاں سے اور جو بچے کارٹون دیکھتے ہیں بلیپی کوکو میلن جو بھی کارٹون دیکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی ساری ریڈنگ کی بکس تھی میرا بچہ بھی بلیپی کارٹون بہت شوق سے دیکھتا ہے تو یہ بک وہ بھی لینا چاہ رہا تھا تو آج کی ویڈیو آپ کو میری کیسی لگی مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا تو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں